نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد فاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و یعلمہ الكتاب والحکم والتورات والانجیل و رسولاً الہ بنی اسرائیل انی قد جئتکم بی آیت من ربکم انی اخلوک لکم من التین کہہت تطیر فنفخو فیہ فیکونو طیرم بی اذن اللہ و ابرئل اکمہ والابرس و احی الموت بی اذن اللہ و انبئکم بما تأکلون وما تداخرون فی بیوتکم انہ فی ذالک لا آیتن لکم انکنتم مومنین صدق اللہ العظیم و بلغنا رسول نبی کریم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صابقہ یا سیدی یا حبیب اللہ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائی و دوست و بزرگو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر جس کی توفیق سے تعلیم قرآن اور تبلیغ قرآن کے ان بابرکت لمحات میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ خالقِ قینات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لئے نجات اور بکشش کا ذریعہ فرمائے آج کے درسِ قرآن میں آیت نمبر اٹالیس اور انچاس کا مفہوم آپ کے گوشت گزار کیا جائے گا کل کے درس میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک موجزے کا ذکر سنا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کالِ مَتُ اللَّهِ کا لقب اتا کیا اور لفظِ کُن سے آپ کی تخلیق ہوئی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بیجے ہیں ان کو صرف معلم بنا کے نہیں بیجا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیبس اور نصاب بھی دے کے بیجا ہے کہ آپ نے میری مخلوق کو بتانا کیا ہے اللہ کی طرف سے جو سلیبس نصاب اور جو کریکلم بھیجا گیا وہ بڑا ہی ہمارے لئے قابل غور ہے سورہ بکرہ میں ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں سورہ بکرہ میں ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں آپ کے اور میرے پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو وہ بھی ان الفاظ سے کیا گیا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَّ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُوَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا اور ان میں رسول مبوس فرمایا اور اس رسول کو سلیبس کیا دیا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وہ رسول اللہ کی عیتوں کی تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا باطن ستھرا کرتا ہے تسکیہ کرتا ہے یعنی اندر کی بیماریاں حسد، بغز، کینہ، منافقت وغیرہ وغیرہ ان کو بھی ختم کرتا ہے تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے یعنی ایک کتاب کی تلاوت کرنا اور ایک ہوتا ہے کتاب کی تعلیم دینا اس کو سمجھنا سیکھنا کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے یہ تعلیمِ قرآن اور یہ درسِ قرآن بھی اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور چوتھا تھا وَالْحِکْمَةِ اور لوگوں کو جو ہے حکمت اور دنائی کی تعلیم دیتا ہے دنائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اس بات کا علم ہو کہ میں نے کون سی بات کب کرنی ہے کون سی بات کب کرنی ہے یہ پتا ہو کہ کس موقع پہ کرنی ہے اور یہ پتا ہو کہ جس کے ساتھ کر رہا ہے اس کا مزاج کیا ہے یہ نہیں ہے کہ سامنے والا ایک پریمری درجے کا بچہ ہے اور اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے ایم فل پی ایچ ڈی لیول کی تو اس نے حکمت کے خلاف کام کیا سکولوں میں آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہائی کولیفائید ٹیچر حضرات ہوتے ہیں کالج یونیورسٹری میں پروفیسر حضرات ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اپنے لیول سے بہت نیچے اتر کے بچوں کو جو ہے بات سمجھانے اور کلیئر کرنے کے لیے بڑی عام سی ایک بات کر کے اس کو سمجھاتے ہیں یہ حکمت ہوتی ہے دانائی ہوتی ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو یہاں پر پھر اس صلیبس کو دور آیا فرمایا وہ رسول ہے یو علمہ الكتابہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں والحکمہ اور ان کو حکمت کی باتیں بتاتے ہیں والتورات والانجیل اور ان کو تورات اور انجیل کی تعلیم دیتے ہیں تو یہاں پر یہ صلیبس قرآنی ہے نصاب قرآنی ہے ہمارا معاشرہ مسلم قوم بلکہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی کی منزل کو آسل نہیں کر سکتی جب تک ان چار باتوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہ کریں اور پھر ان چار باتوں میں سب سے اہم جو بات ہے وہ تعلیم ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے اب آج کل ہماری جو نسل پیش رہی ہے وہ اس وجہ سے پیش رہی ہے کہ ہمارے ادارے ہیں تو وہ والدین پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں والدین اداروں پہ ڈالتے ہیں اور اس میں جو ہے جو ایک تربیت کا ماحول تھا جو آج سے کوئی دس پندرہ بیس سال پہلے تھا وہ اب خال خال نظر آتا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو ہماری دادیاں ہماری نانیاں ہمارے بزرگ وہ جو ہے اپنے ساتھ بٹھا کے ان کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے تربیت کرتے تھے سکھاتے تھے اب وہ رواج نہ ہونے کے برابر تو اس لیے جو مطلب ہے ایک تربیت کا فقدان ہے اس کی وجہ سے ہماری نسل میں سنٹیمنٹلزم جذبات زیادہ ہیں ایموشنل ہو جاتے ہیں اس میں تحمل نہیں ہے چڑچڑا پن ہے زد ہے ہٹ درمی ہے یہ چیزیں کیوں زیادہ ہو رہی ہیں کہ تربیت کا فقدان ہے تو قرآن کا سلیبس یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم جو دینی ہے اس میں قرآن کی آیات کی تلاوت بھی ہو اور پھر ان کی تعلیم بھی ہو بچوں کو پتہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہمارا رب ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اللہ کا قرآن کیا بتاتا ہے فرمایا یہ سلیبس دے کے بھیجا وَرَسُولًا اور ایسا رسول الٰہ بَنِ اسرائیل بَنِ اسرائیل کی طرف جس نے اعلان کیا کہ اَنِّ قَدْ جَتُكُمْ بِي آَيَتِمْ مِ رَبِّكُمْ کہ لوگوں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں اور یہ نشانی کون سی ہے فرمایا اَنِّ اَخْلُكُ لَكُمْ مِنَتْتِين کہہ اَتِتْتَحْرِ کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے جو ہے پرندہ بناوں گا فَأَنْ فُخُخُ فِي پھر اس میں میں اپنی پھوک ماروں گا اس پہ دم کروں گا فَيَكُونُ تَيْرَمْ بِإِذْنِ اللَّهِ اس مٹی سے بنے ہوئے پرندے میں جب میں پھوک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جائے گا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ہے اور آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ موجزہ آپ کا کب کا ہے جب آپ چھوٹے تھے بچپن تھا آپ کا یعنی آپ بچوں میں جب کھیلتے تھے تو ان بچوں کے سامنے جو ہے جس طرح بچے مٹی کے گھرون گھروندے بناتے ہیں اس میں جو ہے کھیلتے ہیں کوئی چیز بنا لی توڑ دی پھر بنا لی توڑ دی وغیرہ تو یہ ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے اور اس میں یہ آدات ہوتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں جو ہے مٹی کے پرندے بناتے ہیں ان میں دم کرتے ہیں پھوک مارتے ہیں اور وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے جب بچے یہ سارا کچھ دیکھ کے گھروں میں انہوں نے بتایا تو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگ جو ہے قتل کرنے تک آ گئے دیکھیں کہ ماذا اللہ جس طرح نبیوں کے ساتھ معاملہ چلتا آ رہا ہے کہ موجزے دیکھتے کوئی جادو گھر کہہ دیتا کوئی کس طرح کہہ دیتا کوئی کس طرح تو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے بلکہ بچے جو ہے جب گھر جا کے بتاتے تو گھر والوں نے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں پابند کر لیا کہ اس کے پاس نہ جانا یہ کوئی جادو گھر ہے کہی یہ نہ ہو کہ تمہیں پرندہ بنا کے اڑا دے تو جب بچوں کو پابند کر دیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام ایک دن باہر نکلے آپ کے ساتھ کھیلنے والے بچے نہیں تھے آپ نے گھروں میں جا کے پتہ کیا تو گھر والے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ نہیں آئے گے تمہارے پاس یہ بچے اندر جو ہے پابند ہے قید ہے اور آپ نے پوچھا کیوں نہیں آئے گے دروازہ کھولو میں ان کو بلاتا ہوں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں تو وہ کہنے لگے کہ دروازہ نہیں کھولنا اندر نہیں جانا اندر خنزیر ہے یعنی اپنے بچوں کو چھپانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ اندر خنزیر ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر خنزیر ہیں تو پھر خنزیر ہی ہوں گے اور جب انہوں نے دروازوں کو کھولا تو ان کے بچوں کی شکل ہے خنزیروں کی بن چکی وہ یہ اللہ کے نبیوں کی بارگاہ کا عدب ہوتا ہے اللہ کے نبیوں کی بارگاہ کی تازیم ہوتی ہے کہ ان کی بارگاہ میں عدب کا یہ عالم ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جب یہ اپنے موجزات دکھانے لگے تو پھر اس کے بعد دوسرا موجزہ یہ تھا کہ اُبرِ الْعَقْمَحَ وَالْعَبْرَسَ کہ یہ نابینے اور برس کے مریض کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہے کہ نابینے کی آنکھوں پہ آپ ہاتھ پیرتے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں عطا فرما دیتا پھر موجزہ کہ اُحْيِ الْمَوْتَ بِعِذْنِ اللَّهِ کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں مردوں کو زندہ کرتے ہیں آپ نے کئی مردے ایک نہیں کئی مردے آپ نے زندہ کی اور پھر زندہ ہونے کے بعد وہ کئی کئی سال دوبارہ زندہ رہے یہ آپ کا موجزہ تھا اور فرمایا اُنبِعُكُم بِمَاتَاكُلُون عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم جو کھا کے آئے ہو وَمَاتَدَّا خِرُون اور جو تم گھر میں زخیرہ کر کے آئے ہو وہ بھی میں بتا سکتا ہوں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے موجزے ہیں اور میرے پیارے نبی کا ہر موجزہ جو ہے جس طرح کل بھی میں نے ارس کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر موجزے سے کئی گناہ بڑھ کے ہیں کئی گناہ بڑھ کے میرے پیارے نبی کے مطلب ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جن کو علم ہے گھروں میں کیا پڑا ہے آپ کو علم ہے کہ گھروں میں چھپایا کیا ہے کھا کے کیا ہیں اور یہ کیا ان کی حالت کیفیت ہے اور ادھر میرے پیارے نبی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں حدیث روایت کرتے ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ قد رافع علی الدنیا اللہ تعالیٰ نے ساری قینات کو میرے سامنے کر دیا ہے ساری قینات کو میرے سامنے کر دیا اور حضور فرماتے ہیں کہ انی انظروا الیہا حضور فرماتے ہیں میں دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں جو کچھ ہو چکا اس کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ ہونے والا ہوگا اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی انظروا الیہا ساری قینات اللہ تعالیٰ نے میرے لئے اس طرح بنا دیا کہ میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ اس کو دیکھتا رہتا ہوں اس لئے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ علم کا مقام ہوتا ہے کہ آپ کھڑے زمیں پہ ہوتے ہیں اور خبر عرش کی دے رہے ہوتے ہیں آپ بیٹھے زمیں پہ ہوتے ہیں اور خبر جنت اور دوزک کی دے رہے ہوتے ہیں خبر جنت اور دوزک کی دے رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو موجزات ہیں ان میں سے ہر موجزہ پھر اللہ تعالیٰ نے کمال کے درجے پہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نابینے کو نابینے کو ہاتھ لگاتے آنکھ آ جاتی بھی نہیں آ جاتی یعنی آنکھ موجود ہوتی تھی اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ ایک جنگ میں جو ہے تیر لگتا ہے آنکھ کا ڈھیلا باہر آ جاتا ہے وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں حضور اپنا یدلہ والا ہاتھ لگا کے اس کو پھر رکھتے ہیں صحابی فرماتا ہے کہ میں جان ہی نہیں سکا کہ میری کون سی آنکھ باہر نکلی تھی وہ ایسے جڑ جاتی ہے یعنی باہر نکلی آنکھ جڑ جاتی ہے ایک صحابی کو حالت جنگ میں جو ہے اپنا وہ تیر لگا اور اس کی پنڈلی فیکچر ہو گئی وہ حضور کی بارگاہ میں ہے یا رسول اللہ یہ چل نہیں سکتے حضور نے اپنا ہاتھ لگایا وہ پنڈلی بالکل اسی طرح ہو گئے جس طرح تیر لگنے سے پہلے تھے تیر لگنے سے پہلے تھے وہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے اس لیے بحیثیت امتی ہمیں جو ہے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے نظریہ رکھنا چاہیے پتہ ہونا چاہیے اگر براہ راست اللہ کا قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے ان موجزوں کا ذکر فرماتا ہے تو آپ کا اور میرا پیارا نبی وہ سارے رسولوں کا سردار ہیں سارے رسولوں سے افضل ہیں تو جس طرح آپ نبی اور رسول ہونے میں افضل ہیں اسی طرح آپ کا ہر موجزہ اور ہر جو ہے آپ کا جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا انام ہے وہ بھی آلہ و افضل ہے اور فرمایا ان سارے موجزوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں تمہارے لئے نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو وہ نشانیاں کیا ہیں کہ لوگ اللہ کے نبیوں کے مقام کو سمجھیں اللہ کے رسولوں کے مقام کو سمجھیں اور ان کے مقام کو سمجھ کر ان کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھا کر اپنے لئے ہدایت اور اہنمائی کا سمان تیار کریں اور خاص طور پر آج کے اس درس میں جو نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا تعلیم کا ذکر فرمایا ہمیں اس کا عادی ہونا چاہیے اس کا خوگر ہونا چاہیے آج ہماری نسل اگر زوال کی طرف ہے کمزوری کی طرف ہے تو اس وجہ سے کہ ہم تعلیم کے ساتھ اس درجے کے مخلص نہیں ہیں جیسے ہونا چاہیے محض جذبات محض نعرے اور محض مطلب رواج جو رسموں میں ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے آنے والی نسلوں کے لئے نامناسب ہیں ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسل کو بھی تعلیم کا عادی بنا ہے آپ سب جانتے ہیں کافی دوست جو ہے وہ اہل علم تاریخ سے واقف ہیں ایک وہ بھی وقت گزرا ہے کہ جب آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام تک نہیں تھا جب کیمرے یونیورسٹی کا نام تک نہیں تھا مسلمان تھے جو کوئی پوری دنیا پہ علم کے نام پر جو ہے وہ حکمرانی کیا کرتے تھے ابھی کیمرے جو نہیں بنی تھی آکسفورڈ نہیں بنی تھی مصر کی ازر یونیورسٹی میں ہمارے مسلمان سائزدانوں نے وہ مسنوی جو ہے سورج بنا لیا تھا جابر بن حیان کو دیکھ لیں ابن حیسم کو دیکھ لیں تیب میں جراحت میں کوئی بھی آپ شعبہ کھول لیں ایک وقت تھا کہ مسلمان پوری دنیا کی جو ہے وہ امامت کرتے تھے اگر آج اس حوالے سے ہم کمزوری کا شکار ہیں تو اس لیے کہ ہم علم سے معروم ہیں تعلیم سے دور ہیں معلومات اور چیز ہوتی ہیں علم جو ہونا ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے تو اللہ کے حضور التجاہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف سے بھیجے گئے جو قرآنی سلیبس ہے قرآنی نصاب ہے تلاوتِ کلامِ پاک ہے اس کی تعلیم ہے تسکیہ ہے اور حکمت اور دنائی ہے اللہ تعالی ہمیں انہیں سیکھنے اور ان کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دانا الحمدللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و موضانا محمد و رسولکا کما صلی اللہ عبراہیم و علیہ علیہ عبراہیم انکا حمید مجید یا حیو یا قیوم برحمت نستغی صلاح تکلنا الہ عنفسنا طرفتائین وصلے لنا شعوننا اللہ ربنا تکبل من نحاض صلاة الاشاء و درس القرآن ما جمیل حاضرین کما تکبلت من النبیین و صدقین و شہدائی و صالحین و صلی اللہ و تعالی خیر خلقی محمد و علیہ و صلی اللہ